اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو چلیے دوستو آپ کے لئے میں ایک اور نیو ریسپے لے کر آئی ہوں ویسے بھی اب تو دیوالی آ رہی ہے تو دیوالی کے اپ لکش میں آپ یہ مٹھائی ضرور ٹرائے کیجئے یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور شاندہ لگتی ہے اس کے لئے میں نے لیے کڑھائی کٹھائی میں ڈالا ہے میں نے ایک کپ چینی اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک کپ دودھ اور چینی اور دودھ کو میں اچھے سے مکس کر دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ایک کپ ہی دودھ ڈالا ہے دودھ آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے میٹ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو چمچ دیشگی دیشگی کو ہم اچھے سے دودھ میں مکس کر دیں گے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک کپ ملک پاورڈر تو دیکھئے دوستو میں نے ملک پاورڈر کو اچھے سے دودھ میں مکس کر دیا ہے آپ اسے لگاتا چلاتے رہیے تاکہ اس میں لمس نہیں پڑھیں تو آپ دیکھ سک ملک پاورڈر کو میں نے اچھے دودھ میں مکس کر دیا ہے آپ اسے چلا کر اچھے سے گاڑا کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا دودھ ہے وہ اچھے سے سوک چکا ہے اور جو میں نے ملک پاورڈر ڈالا تھا وہ اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے اور اس نے ایک ماوے کا لوپ لے لیا ہے آپ دیکھئے دوستوں یہ ایک دم سے گاڑا بن کر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے پلیٹ میں ڈال کر اچھے سے پانچ پندرہ لے لیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹائٹ ہو جائے تو دیکھئے دوستوں یہ اچھے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کا ہم ایک ٹائٹ سا ہاتھوں سے اسے مل لیں گے اور اس کا ٹائٹ سا ایک ڈھو بنا کر تیار کر لیں گے اس کے بعد میںadamente اس کے دو اس سے کر لیا ہے اور اس میں میں ڈال دیا ہے ملک پاورڈر ملک پیچھوڑ ملک پھرام کچھوڑڈ کے لے لے لیں گے میں وجزمین nova کا کہج کر لیا ہے اور گرین کلر کو بھی اس کے بعد میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور دونوں کو مکس کر کے میں نے اسے 10-15 منٹ کے لیے اور رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے اور دوبارہ سے ٹائٹ ہو جائے تو دیکھئے دوستو یہ اچھے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کے بنائیں گے پیڑے جو بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس کے لیے ہم گھرے لو چھینی کا استعمال کریں گے تو دیکھئے دوستو میں نے چھینی کی مدد سے پیڑے پر کتنا اچھا ڈیزائن بنایا ہے آپ اس ریسپے کو ضرور ٹائے کریے اور ویسے بھی اب تو دیوالی آ رہی ہے تو دیوالی کے اپلکش میں آپ اس مٹھائی کو ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کھانے میں بہت ہی شاندار لگتی ہے اس کے بعد میں اس کے بناؤں گی گرین کلر سے اس کی پتیاں اس سے اس کا جو ڈیکوریشن ہے بہت ہی شاندار لگے گا اور یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہیں بلکل موں میں پانی لانے والی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور مجھے کمنٹ باکس میں بجائیں بتائیں کہ آپ اگلی ریسپی کونسی دیکھنا چاہتے ہیں